بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گزشتہ 20-22 سالوں کے دوران پاکستانیوں کے ایک بڑے طبقے اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ مفروضہ اپنا لیا تھا اپنے ذہنوں میں بٹا لیا تھا کہ افغانستان سے جب ہوسٹائل حکومتوں کا خاتمہ ہوگا اور جب وہاں پہ طالبان کو برتری حاصل ہوگی تو اس کے نتیجے میں پاکستان کا مغربی سرحد بھی محفوظ ہو جائے گا لیکن اس کے الٹ ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے افغانستان میں طالبان کے اقتدار حاصل کرنے کے بعد ٹی ٹی پی کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے اور اس نے پاکستان کے اندر اپنی کارروائیاں بڑا دی ہیں جس پہ پاکستان کے تمام اہل نظر اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ وہ حیرت زدہ بھی ہے اور پریشان بھی ہے اور اس وقت افغانستان کے سرطے جڑے ہوئے علاقوں میں بدمنی کی یہ صورتحال ہے کہ بعض لوگ اس کی آر لے کر انتخابات کے التوا کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں اور پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے درمیان بھی تعلقات دس صرف کشیدہ ہو گئے ہیں بلکہ رابطے بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں ان سب موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں زحمت دی ہے جناب مولانا فضل الرحمن صاحب کو جو کہ قائد جمعیت علماء اسلام ہیں اور ان سے ہم جانیں گے کیونکہ ان کو اب طالبان کی حکومت کی طرف سے اب افغانستان کے دورے کی دعوت بھی ملی ہے تو ان سے ہم جانیں گے کہ ان کے اس دورے کے مقاصد کیا ہے کیا اس سے دونوں ملکوں کی حکومتوں کے مابین تناہوں میں کوئی کمی آسکے گی یا نہیں آسکے گی اور ساتھ اس سے جڑا ہوا جو موضوع ہے وہ آئندہ انتخابات کا ہے تو اس سے مطالق مولانا صاحب کی رائے جانیں گے کہ ان کی جماعت کا کیا نقطہ نظر ہے کہ انتخابات بروقت ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے اور یہ جو لیول پلینگ پیلڈ کی ہر طرف سے دعائی دی جا رہی ہے تو مولانا صاحب اور ان کی جماعت اس سے مطالق کیا سمجھتے ہیں بہت شکریہ مولانا صاحب اور پہلے تو یہ بتائیے کہ امارت اسلامی افغانستان کی طرف سے دعوت تو آپ کو مل گئی ہے لیکن کیا آپ جا رہے ہیں اس کو قبول کیا ہے یا کہ نہیں الیکشن کے بعد جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ صلیم صاحب صاحب خواہش تو میری بھی تھی اور جب امارت اسلامیہ دوبارہ بحال ہوئی تو ظاہر ہے یہ کہ شاید دنیا میں ایک واحد تنظیم تھی جمعیت علماء اسلام جس نے ہمیشہ فارملی رسمی طور پر امارت اسلامیہ کی حمایت بھی کی تھی اور ہم نے بیرونی مداخلت کو جارہیت بھی کہا تھا اور ان کی دفاع کو جائز بھی کہا تو ان کو فتح ملنے کے بعد ہمارے لئے یہاں پر خوشی کا احساس ایک فطری عمر تھا اور افغانستان جا کر ان کو مبارک بات دینا بھی ایک طبیعی خواہش تھی لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو سنبھالنا تھا نظام کو سنبھالنا تھا اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا تھا تو ہم نے ایسے حالات پیدا نہیں کیے کہ ہم جا کر وہاں پر ان کی مصرفیتوں میں مخل ہوں اور ان کی جو کام کا تسلسل ہے اسے ہم متاثر کریں یا یہ تاثر ملے کہ طالبان کی حکومت کیا آگئی وہاں پر کہ اب سارے لوگ جو ہے وہاں ان کی رہنمائی کرنے لگ گئے ہیں مداخلت کرنے لگ گئے ہیں تو یہ تاثر بھی ہم بالکل نہیں دینا چاہتے تھے اور ہماری یہ بھی خواہش تھی کہ پاکستان اور افغانستان دو ہمیشہ کیلئے پڑوسی ہیں اور دنیا میں کبھی پڑوسی تبدیل نہیں کیا جاتے تو اس حوالے سے دونوں ملکوں کو بھی ایک آزادانہ انداز کے ساتھ موقع ملنا چاہیے اور کسی قسم کا کوئی سیاسی دباؤ یا سیاسی اصل رسوخ کی مداخلت کا تاثر نہیں جانا چاہیے تو اس حوالے سے کچھ حالات ایسے بن گئے جس کے تحت اچھا ہوا کہ امارت اسلامیہ نے ہی مجھے دعوت دی اور وہاں پر میں اپنی جماعت کا ایک وفد لے کر جا رہا ہوں اور ظاہر ہے جی کہ ہمارا یہ سفر دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان برادرانہ ممالک کے درمیان تعلقات میں صرف بہتری ہی نہیں ہے اس کے اندر استحکام لانا بھی تاہم یہ ضرور ہے کہ جو کچھ ماضی میں شکوی شکایتیں ہوئیں کچھ تلخیاں سامنے آئیں اور ان کو دور کرنا ان چند دنوں میں تو فوری تاپر ٹرائید ممکن نہ ہو لیکن اس طرف پر شرخت ہو سکے گی اس کو ہم آگے بڑھائیں گے اور پھر دونوں ملک جو ہے وہ ذمہ دار اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس پراسس کو آگے بڑھائیں گے بنیادی وجہ نزا دونوں حکومتوں کے مابین وہ ٹی ٹی پی کا ہے پاکستانی حکومت اور بخصوص پاکستانی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے یہ لکیر کہنے دیئے کہ ٹی ٹی پی پر ڈیلیور کریں گے تو تب انگیجمنٹ ہوگی دوسری طرف ہمارت اسلامی کی طرف سے اپنا ایک عذر پیش کیا جا رہا ہے تو کیا آپ اس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور کچھ ڈیلیور کروا سکیں گے ان سے بات جو آپ نے کی ہے اس میں تو ٹھیک ہے اس حد تک ضرور ہے کہ پاکستان میں جو کچھ واقعات کا تسلسل چل رہا ہے اور جگہ جگہ پر حملے ہو رہے ہیں فوج پر پولیس پر پولیس چوکیوں پر تو اس سے شکایتیں ضرور پیدا ہوئی ہیں لیکن یہ کہ تعلقات یا مذاکرات یا گفتگو کا مہور صرف اس کو بنایا جائے یہ میرا خیال میں سٹریجیکلی بہتر نہیں ہوگا ہمیں دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے مختلف جو پہلو ہیں ہمارے سامنے معاشی پہلو ہیں تجارتی پہلو ہیں بہت سے پروجیکٹس ہیں جس پر ہم مل کر کام کر سکتے ہیں اور جب ہم اجہت ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے تو یہ چیز ساتھ ساتھ خود بخود حل ہوتی جائے گی بجائے اس کی کہ ہم ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا کر اور مسائل کو حل کریں اور ایک کہے کہ تم اس کے ذمہ دار ہو اور دوسرا کہتے ہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں اور اس بحث میں ہم الجی ہی رہے تو ہم اس کو ایک وسیطر ماحول دیں اور وسیطر ماحول میں ہم اس کو بھی اس حالات کی بہتری کیلئے راہ ہموار کر سکیں اچھا آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی منڈیٹ ملا ہے یا حکومت پاکستان سے آپ نے کوئی مشورہ کیا ہے حکومتی لوگوں نے آپ کو اس حوالے سے کوئی انو سی دیا ہے اس حوالے سے میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے پاکستان کی حکومت کو آگاہ کیا کہ ہمیں ایک دعوت ملی ہے اور ہم اپنے اس تعلق کو پاکستان کی بہتری کیلئے اور افغانستان کی بہتری کیلئے اور دونوں ملکوں کے بہتر تعلقات کیلئے اور دونوں طرف استحکام و استقلال کیلئے اس تعلق کو استعمال کرنا چاہیں گے تو ہم آپ کو اعتماد میں بھی لینا چاہتے ہیں اور آپ کی اس پر سترے میں اگر ہمارے کوئی مشورہ دینا چاہیں یا ہماری کوئی رہنمائی کرنا چاہیں تو ہمارے دل کھلے ہوئے ہیں اس کے لئے چنانچہ وزارت خارجہ میں ہمیں باقاعدہ بریفنگ دی گئی اور جو مسئلے مسائل آپس میں ہیں تو اس حوالے سے پاکستان کے جو صورتحال ہے یا پاکستان کا جو موقف ہے وہ ہمیں بتائی گئی ہے تو ظاہر ہے وہ ہمارے ذہن نشین ہوگی وہاں پہ عموماً ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ جتنے بھی پاکستانی حکام گئے ہیں یا باقی غیر ملکی وفود وہاں پہ آتے ہیں تو ان کی صرف قابل میں ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور جو طالبان کے امیر المومنین ہیں وہ آج تک کسی غیر ملکی سے ظاہراً نہیں ملے ہیں تو آپ کی ملاقات کیا امیر المومنین سے بھی ہوگی یا کہ نہیں صرف قابل میں موجود ہوں دیکھئے دعوت تو مجھے ملے ہے امارت اسلامیہ کی طرف سے اب امارت اسلامیہ کے ہیٹ تو وہ ہیں لیکن ہمارا جانا بہرحال قابل ہوگا قابل میں جو ان کی وزیراعظم ہیں ان کی کابینٹ ہے ان کی شورہ کے اہم شخصیات ہیں ان سے گفتگو ہوگی اور پھر اس کو آگے بڑھائیں گے اور اب ان کی وہاں پر کیا سٹیٹیجی ہوگی اس کو ہم وہاں پر دیکھیں گے ایک تو ظاہری بات ہے کہ ابھی ان کی طرف سے کچھ مطالبات یا جو ان کی خواہشات ہیں وہ آپ کے ذریعے وہ چاہیں گے کہ پاکستانی حکومت تک کنوے کریں تو پاکستانی حکومت یہ جو بریپنگ آپ کو ملی ہے تو آپ یعنی کیا پیغام پاکستانی حکومت کی طرف سے لے کر جائیں گے کوئی لچک آپ کو کسی سائٹ سے نظر آئی ہے جی اصل میں لچک بھی پیدا کرنی ہے یعنی ہم یہ چیز تو ضرور دونوں ملکوں کو باور کرائیں گے کہ حالات ایک دوسرے کے باہمی تعاون کے متقاضی ہیں ایک دوسرے سے باہمی تصادم کے متقاضی نہیں ہیں اور بیس سال بھی جو گزرے ہیں وہ ایک بہتر مستقبل کی امید بھی گزرے ہیں نہ یہ کہ ہم پہلے سے بھی برے حالات کی طرف سے دے جائیں تو اگر کارزئی صاحب یا اس کے بعد شبغلی صاحب وہاں پر حکمران رہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا انسیخت اللہ افرائے رہا اور یہ دورہ جو ہے جمعیت علماء اسلام کا ہے یہ سٹیٹ کا دورہ نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اس دورے کو دونوں ملکوں کے مسلحتوں کے لیے اور خصوصا پاکستان کے بہتری کے لیے استعمال مرانا چاہیں گے ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو مولانا فضل عرمان صاحب کے ساتھ گپتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے ایک بار پھر خوشحامدید آپ کو جرگے میں آج کے جرگے میں ہمارے مہمان ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے امیر جناب مولانا فضل عرمان صاحب مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیکیورٹی ایجنسیوں کی طرف سے جو ریپورٹس آتی ہیں یا جو انٹیریر منسٹری کی جو ایلرٹس آتی ہیں تو افغان طالبان کے ساتھ آپ کا اتنا بہترین تعلق ہے اور وہ آپ شاید پہلے سیاسی رینما ہیں جن کو وہ اپنے ہاں مدعو کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ پہ حملے کون کر رہا ہے اور کس کی طرف سے آپ کو تریٹ ہے دیکھیں مجھے یہ علم ہے کہ مجھے کسی طرف سے تریٹ ہے لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وزرستان میں ہمارے کتنے ساتھی شہید ہوئے ٹانک میں ہمارے کتنے ساتھی شہید ہوئے میرانشاں میں ہمارے کتنے ساتھی شہید ہوئے باجوڑ کا واقعہ تو اب ایک تاریخی حیثیت کا حامل ہو گیا ہے کہ ایک حادثے میں میرے ستر سے زیادہ ساتھی شہید ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اب تو ہمارے شہدہ کی تعداد اسی سے بھی متجاوز ہو گئی ہے باقیدہ بازاروں میں اشتہار لگائے جا رہے ہیں کہ ان کے جلسوں میں نہ جائیں ورنہ پھر آپ خود ذمہ دار ہوں گے تو اس قسم کی صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ امارت اسلامیہ خدا نہ کرے ان کے ذہن میں کیسے یہ بات آئے گی تو وہ ہوئی نہیں سکتا اور یہ کہ یہاں پر اگر کوئی مسلح تنظیمیں ہیں تو اس حوالے سے بھی ہماری معلومات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن جو واقعات ہوئے ہیں ان کے جو ذمہ داریاں قبول کی ہیں وہ ابھی تک تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے سامنے نہیں آئیں لیکن یہ ہے کہ مجموعی طور پر جس کو بدمنی کہا جاتا یہ نہیں کہ میں خطرے میں ہوں پاکستان خطرے میں ہے پاکستان کی ادارے خطرے میں ہے فوج پہ حملے ہوئے ہیں پولیس کے حملے ہوئے ہیں تھانوں پہ حملے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں کہ شاید اس سے پہلے شاید اتنی بڑی تعداد میں نہیں یہ پرمپلٹ وغیرہ کس نے تقسیم کی ہے بظاہر تو جو وہاں ہمیں ساتھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ دائش کے لوگ ہیں اچھا اور یہ جو باقی آپ نے حملے تو کہی اس میں تو ٹی ٹی پی نے زمداریاں قبول کیا تو وہ جو ہمارے حوالے سے نہیں ہے ملک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اداروں کے حوالے سے لیکن ماضی میں جو آپ پہ خودکش حملے ہوئے تھے اس میں کچھ ٹی ٹی پی کی طرف سے نہیں تھے مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں نے نہ پتہ کیا ہے نہ میں نے پیچھا کیا ہے میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں آگے بڑھتا ہوں تو یہ ہم بھی احران ہے نا کہ ایک طرف افغان طالبان آپ کی جماعت وائد جماعتی جنہوں نے اعلانی ہیں ان کو سپورٹ کیا تھا تو اس کے باوجود تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ کون لوگ ہیں جو آپ کے پیجے پڑھے ہیں حضرت میں جو باتیں کر رہا ہوں خدا کے لئے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے میں کبھی اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کبھی اپنی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ اگر ہے بھی تو اس حوالے سے وہ جہت معلوم ہے اس کا لیکن ملک کی بات کر رہا ہوں میں پبلک کی بات کر رہا ہوں اور اس میں یہ جو ایک لفظ آج کر استعمال ہو رہا ہے جی لیول پلینگ فریڈ والا جی جس کو ہمیں ابھی تک یہ لفظ پک بھی نہیں رہا ہے پہلی برطبہ ہم یہ بات سن رہے ہیں یہ دو سبوں کے لئے کیوں نہیں ہے دو سبوں کے عوام کے لئے کیوں نہیں ہے دو سبوں کے پارٹیوں کے لئے کیوں نہیں ہے اس حوالے سے بھی سوچا جائے صرف یہ کہا مطلب کہ پورے میڈیا میں صرف ایک پارٹی کے لئے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے جبکہ خود جب ان کی حکومت تھی تو اس وقت الیکشن میں کس کو سیاست پہ ہم بات میں آتے ہیں پہلے اس موضوع کو سمیٹ لیتے ہیں حکومت پاکستان نے تو اس وقت یہ پالیسی اپنائی ہوئی ہے کہ نو ٹاکس ویڈ ٹی ٹی پی جو کچھ کرنا ہے ہمارت اسلامی کو کرنا ہے بطور جماعت جمعیت علماء اسلام کی کیا پالیسی ہے کیا حکومت پاکستان کو براہ حراس ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنے چاہیے یا کہ نہیں جو پالیسی پاکستان کی حکومت نے اپنائی ہوئی ہے یہی درست ہے میں اس حوالے سے ابھی کوئی وضاحت کے ساتھ بات نہیں کر سکتا اور نہیں میں پاکستان گورنمنٹ کو فورس کر سکتا ہوں کسی حوالے سے ذرا میں صورتحال معلوم کروں گا اس کے بعد مجھے اندازہ لگے گا کہ کیا زمینی صورتحال تبدیل ہوتی ہے زمینی صورتحال میں میں ایک سیاسی آدمی ہوں جی بطور ایک سیاسی آدمی کا میں مذاکرات پہ بھی یقین رکھتا ہوں میں مسالحت پہ بھی یقین رکھتا ہوں میں کوئی جنگ جو تو نہیں ہوں جی تو ایسے معاملات ایک جامعے قسم کی ایک حکمت عملی کے ساتھ اور ایک سٹریٹیجی کے ساتھ ہی طے ہوا کرتی ہیں اس وقت بظاہر میں اس حوالے سے کسی تفسرے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اچھا ایک اس موضوع سے متعلق آخری سوال پھر سیاست کی طرح پاتے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ طالبان میدان میں آئے تو اس وقت امریکہ وغیرہ نہیں تھا بلکہ خود افغانی گلودین اکمہ تیار تھے برحان الدین ربانی تھے باقی لوگ تھے تو انہوں نے بندوق کی زور پہ وہاں پہ اپنی خلافت قائم کر دی اور دوسری مرتبہ تو چلو ٹھیک ہے امریکیوں کی ریزسٹنس بھی تھی آپ نے پہلی مرتبہ بھی ان کی حمایت کی دوسری مرتبہ بھی ان کی حمایت کی اب اس تناظر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ افغانستان میں بندوق کے ذریعے خلافت کا قیام اس کی حمایت کرتے ہیں تو پاکستان میں ٹی ٹی پی جو ان کے امیر الممنین کو اپنا امیر الممنین بھی مانتی ہے وہ اگر پاکستان میں وہی کام کرنا چاہتے ہیں جو افغانستان میں طالبائر نے کیا تو ادھر آپ ان کی حمایت کیوں نہیں کرتے میں اسلامی دنیا کی جغرفی تقسیم کا قائل ہوں اور دمینی حقیقت بھی یہی ہے پوری دنیا میں اسلامی دنیا کے کتنے ممالک ہیں اور ان کے اپنی جغرفیائی حیثیت ہے اور ان کے اپنی داخلی صورتحال ہے ہر ایک کو اپنے ملک کے اندر سٹریٹیجی بنانا وہاں حکمت عملی بنانا پولیسی بنانا یہ ان کا داخلی معاملہ ہوتا ہے آج اگر فلسطینی اپنے آزادی کے لیے القدس کے آزادی کے لیے اپنے حریت کے لیے کوئی حکمت عملی بناتے ہیں تو یہ ان کا کام ہے ہمارا کام صرف کاز کی حمایت کرنا ہے افغانستان میں اگر لوگوں نے وہ راستہ اختیار کیا جس طرح کیسے کے انیس سو اسی کے پوری دہائی جو ہے وہ وہاں پر روس کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو جس کاز کے تحت ہو رہی تھی ہم نے اس کاز کی حمایت کی ہے اور کسی بیرونی مداخلت کو ہم نے وہاں پر ساتھ نہیں دیا ہے اب جب دوبارہ یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ امریکی مداخلت پیدا ہوئی تو یہ نہیں ہے کہ روس کی مداخلت تو ہو تو وہ ناجائز ہو اور امریکہ کی مداخلت جائز ہو جائے ہم نے اسی تسلسل میں کہ وہ مقاصد جو ہیں جہاد کے جو مقاصد تھے ایک اسلامی حکومت کا قیام تو اگر وہ مقصد برقرار رہتا ہے اور پھر یہ کہ بیرونی مداخلت ہے اور وہ امریکہ کی صورت پہ ہے تو ہمیں اپنے برادر اسلامی بھائیوں کو سپورٹ کرنا یہ شدیطہ پر ہمارے اوپر لازم تھا ہم نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں اور ان غلطیوں کی بھی کچھ سزائیں آج ہمیں مل رہی ہیں ہمیں بڑا سٹیٹ جانا چاہیے تھا واضح طور پر جانا چاہیے تھا اور پھر جس خطرے کے سبب ہم نے یہ سارا کچھ کیا کہ شاید ہم معاشی لحاظ سے تباہ ہو جائیں گے ہم یہ ہو جائیں گے تو ہم وہ ہو جائیں گے تو وہ بھی تو ہو گیا نا اس بھی تو ہم نہیں بچ سکے نا تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں ہم غلط فیصلے کرتے ہیں لیکن جو لائے حمل آپ نے خود فرمایا کہ اسلامی نظام کے نفاظ کیلئے طالبان یہ سب کچھ کر رہے تھے تو اگر افغانستان میں بندوق کی زور پہ اسلامی نظام کے نفاظ جائز ہے تو ٹی ٹی پی بھی تو یہ کہتی ہے یہ تو پاکستان ٹی ٹی پی بھی یہ کہتی ہے کہ ہم اسلامی نظام نافذ کرنا ہے تو پاکستان ہمارا ہے اور یہاں پر علماء کرام ہیں پاکستان کے طول عرض میں مدارس ہیں اساتذہ کرام ہیں خود جمعیت علماء اسلام جس کے پریفارم پر چار سے پانچ لاکھ تک علماء کرام موجود ہیں پورے طول عرض میں اجماع ہے اس بات پر کہ پاکستان میں مسلح جنگ کی ضرورت نہیں ہے لہذا ہم علماء کرام کے اس رائے کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بندوق کا راستہ اگر افغانستان میں ضرورت تھی تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ خود بخود وہ پاکستان میں بھی کیونکہ یہ جہاد جو ہے یہ احکام اسلام میں سے ہے اور اس کے ہر ایک اپنے اپنے سٹریٹیجی ہوتی ہے جو سٹریٹیجی اگر بدر میں تھی تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اہد میں بھی وہی ہو ہنین میں بھی وہی ہو تو ہر ماحول کے حوالے سے ہمیں ایک حکمت عملی بنانی پڑتی ہے آج کے اس دور میں جب علماء کرام کی واضح رائے ہے اور متفقہ رائے ہے کہ پاکستان کے اندر اصلاح کیلئے ایک سیاسی راستہ اختیار کرنا یہ موضوع ہے اور اس سے زیادہ نقصانات ہو جائیں گے جو کچھ ہوا ہوا ہے جو حاصل ہو چکا ہے اب تک وہ بھی گوان دیں گے ہم لہذا ہمارے اگر ادارے موجود ہیں مدارس موجود ہیں مختلف مقاتبی فکر کے وفاق موجود ہیں نظام چل رہے ہیں مساجد محفوظ ہیں علماء کام کر رہے ہیں دوس و تدریس کا نظام ہے سیاسی کام ہو رہا ہے جمعیت علماء میدان میں ہے اپنے ایک منشور کے ساتھ جو اسلامی منشور ہے تو اس سارے کام میں جب ایک دفعہ ملک مصروف ہے اور لوگ کام کر رہے ہیں تو ایک نئی جہت اپنی طرف سے فوراں پیدا کرنا یہ اگر افغانستان کے لئے مسئلحت ہے تو اس کا یہ مارا نہیں کہ خود بہت پاکستان کے مسئلحت میں بھی ہو گیا یہ سمجھانے کی بات ہے چلے اب ایک اور نقطہ سمجھا دیجئے کہ یہ جو اگر پی ٹی آئی والے رونا رو رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا تو اس کے تو کچھ اوجوہات بھی ہیں ان کے لوگ گریفتار ہو رہے ہیں ان پر کیسز بن رہے ہیں جی ایو آئی پہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور بلکہ اس وقت جو لادلی جماعتوں کی ایک فہرس بنائی گئی ہے تو اس میں تو جی ایو آئی بھی شامل تصور کی جاتی ہیں پھر آپ لوگ جب کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ میں اثر نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے میں تو ایک ایک استلاح جو آج میڈیا میں اچھا لی جا رہے ہیں اور صرف ایک پارٹی کیلئے اچھا لی جا رہے ہیں تو میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ بھئی ہم سب کا یہ حال ہے بلکہ پورے دو سوپوں کا یہ حال ہے تو اس پہلو کو بھی بدلہ در رکھا جائے کل بھی لادلہ ایک ہی تھا اور آج بھی لادلہ ایک ہی ہے اور اس وقت مختلف جہاد سے ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کچھ لوگ اس کو بھی ایک راستہ سمجھتے ہیں کہ کہاں سے سپورٹ کیا جا رہے ہیں وہ تو جیل میں پڑا ہوا ہے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہاں سے سپورٹ ہو رہا ہے میں بھی کہہ چکا ہوں آپ لوگ بھی کہہ چکے ہیں وہ کلابی کہہ چکے ہیں کہ کہاں سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے اور مصیبت یہ ہے کہ پانی کھیت تک نہیں لے جائے جا رہا کھیت کو اٹھا کر پانی کی طرح لے جائے جا رہا ہے تو یہ صورتحار ہمارے ملک کے اندر مشکل بات ہے آپ نے لگی ہے تو یہ تو مجھے سمجھے لارڈلا ہے تو کس کا لارڈلا ہے عدلیہ کا لارڈلا ہے عمران خان عدلیہ کا لارڈلا ہے عدلیہ غلط طریقے سے ان کو سپورٹ سہولتکار بنی ہوئی ہے جی اور جو فیصلی سامنے آئے ہیں اس کا تاثر ہم نے یہی لیا ہے لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کا تو مزید لارڈلا نہیں ہے نا نہیں حضرت انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا ہے اور اس طرح مسلح ہو کر انہوں نے جو ہمارے ریاستی اداروں پر قلوں پر ائرپورٹوں پر ائر بیسز پر جو حملے کیے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کا بھی ایک موقف ہے اور ان کے بھی ایک قرائے بنتی ہے جی اچھا کرل سینٹ سے ایک قرارداد بہت پرسرار طور پر اور بڑے عجیب طریقے سے پاس کی گئی ہے کہ انتخابات ملتوی کی جائے اور اس میں بھی ان دو صوبوں میں ابن عامان کی بدحالی کا ذکر کیا گیا ہے آپ کا کیا موقف ہے کہ انتخابات ملتوی کرنے چاہیے یا ایک آٹھ فروری کو ہی انتخابات دیکھیں بات بریادی یہ ہے کہ ہمیں الیکشن چاہیے ایک بات بڑی واضح ہے کہ ہمیں الیکشن چاہیے لیکن الیکشن کے لیے الیکشن کا ماحول بھی چاہیے الیکشن کے ماحول کے بغیر اگر آپ مجھے انمش پر الیکشن مسلط کریں گے تو پھر میں کیسے ووٹ کروں گا کیسے الیکشن لڑوں گا تو یہ ایک چیز ہے اس حقیقت کو اگر تسلیم نہیں کیا جاتا اور لوگ کو پرانے کوئی واقعے وہ وہ کوئے ہوتے تھے جی بڑے واقعے ہوتے تھے لیکن ایک حادثہ دوسرا حادثہ ایسے عمومی طور پر صورتحال ایسی نہیں تھی کہ لوگ پرانے شنشن پر نہیں جا سکتے تھے ان کو دھمکیاں دی جاتی تھی کہ اگر تمہارے جلسے میں اب ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہمارے جلسے میں کوئی آیا تو اپنے جان کا خود ذمہ دار ہوگا جی تو یہ حالات تو نہیں تھے نا کسی زمانے میں واقعہ تو ہوا بے رضیر بھٹر صاحبہ کے ساتھ بھی ہوا بڑا واقعہ تھا پاکستان کی تاریخ کا اور اس کے وجہ سے ملتوی بھی ہو گئے پھر جی اسی طریقے سے مجموعی طور پر مجیبی دھمکیاں دی گئے مجیبی اس وقت لیٹر دی گئے کہ آپ اگر فلان جلسے میں فلان جلسے میں نام لکھا ہے کہ اس فلان جلسے میں اگر آپ گئے تو آپ کے لئے خطرہ ہے یہ نہیں کہ عمومی طور پر آپ کمپین نہیں چلا سکتے گئے تو وہ بھی ہم نے وہ حالات دیکھے ہمارے اوپر گزرے ہیں یہ نہیں کہ آپ آج کی صورتحال کو کہ جہاں پر چار سے پانچ گنا زیادہ واقعات بھی اضافہ ہوا ہے اس کو آپ یہاں اب سو واقعات ہوتے ہیں اور آپ گزرستہ کوئی پانچ اچھے واقعات کا حوالہ دے کر کہتے کہ اس تو بھی تو ایسا ہوتا تھا تو اس تو بھی تو ایسا ہوتا تھا یہ چیزیں جو ہے یہ اس کے لئے جواز دی پیدا نہیں دوہزار آٹھ میں اور دوہزار تیرہ میں صورتحال اس سے زیادہ بتر نہیں تھی نہیں بینکل بہتر ہم کمپین چلا رہے تھے نا اس وقت میں جلسوں میں جا رہا تھا نا آج میں نہیں جا سکتا جی آپ جلسوں میں اب نہیں جا سکتا جی ایک جگہ بھی نہیں جا سکتا میں جی کس سے خطر ہے اب یہ پتا ہوتا تو میں مسئلہ کا حل بھی نکال لیتا ہے یہ پتا نہیں ہے کہ مجھے کس سے خطر ہے جی بد امنی اسی کہتے ہیں کہ جس میں قاتل اور مقتول رسول اللہ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں اور نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ مجھے کیوں بتل کے جا رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن کے لیے ماحول اب مناسب نہیں ہے یا ماحول نہیں ہے میں تو ماحول نہیں دیکھ رہا جی اپنے سمجھ میں نہیں دیکھ رہا بلوجستان کے حد تک بھی نہیں دیکھ رہا ہوں جی لیکن پنجاب اور سندھ میں شاید ہے وہ ٹھیک ہے وہاں کے لوگ کہہ دیں کہ اب تو پھر آپ سینٹ سے پاس ہونے والے قرآدات کی حمایت کرتے ہیں میرے خرمت ہے ہمارے موقع کی مطابق آیا ہے اچھا ہاں ہمارے موقع کی مطابق آیا وہ حالات کی حقیقت ہے اور ایک ادارے نے پاس کیا ہے کوئی میرے میرے جبر تو نہیں تھا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا ایک ممبر نے مہا پیش کیا اور وہ قبول ہو گیا تو کتنے مہینوں کا آب التوا چاہتے ہیں ابھی مجھے اس کا تعاید نہیں ہے پہلے اس پر تو آئے کوئی نا کہ بھئی ہاں حالات یہ ہیں حالات کو تو قبول کیا جائے ہمارے علیشن چیف علیشن کمیشن سا بیان دیتے ہیں کہ جی ہمیں دو سبوں کے حالات اب نعمان کے حوالے سے تشویشناک ہے لیکن میں دعا گو رہا ہوں گا جی اب ہم ان کی دعاوں کے لیے بیٹھے ہوئے جی خدا خرید ان کی دعائیں قبول ہو جائیں لیکن آپ لوگوں کی بات بھی تو واضح نہیں ہے نا کہ اگر آپ التوا چاہتے ہیں تو کتنے مہینے چاہتے ہیں کتنے کے لیے چاہتے ہیں میں تعایون نہیں کرنا چاہتا ہے میں کہتا ہوں حالات ٹھیک ہے جائے لیکن مجھے اس قابل بنایا جائے کہ میں ووٹ رک کے بعد جا کر ان سے ووٹ مانگ سکتا ہوں لیکن اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ پندرہ بیس دن مہینہ دو مہینے بعد اگر آپ التوا کرتے ہیں جی تو اس وقت جا کے پھر حالات جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ برے ہیں میں آنستان جا رہا ہوں اور وہاں پر میں گفتگو کا ایک ایسے جہت مجھے مل جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو بڑے تھوڑے مدد بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں تھوڑا سوق بھی مانگ سکتے ہیں لیکن میں الیکشن سے نہیں بھاگ رہا ہوں جی الیکشن میں آج بھی کرنے کو تیار ہوں کل بھی کرنے کو تیار ہوں اور کسی کو میں ذاتی طور پر الیکشن سے باہر رکھنے کا حق دار بھی نہیں ہوں لیکن قانون ہے ادارے ہیں ملک ہے میں اتنا بڑا تو نہیں ہوں تو میں ساری چیزیں پیپلز پارٹی سے یا باقی کسی اتحادی وغیرہ سے بات کی ہے الیکشن کے التوا کے حوالے سے میں نے کسی سے بات نہیں کی ہے لیکن آپ کے صوبے میں جو پارٹیاں ہیں وہ یہی بات کہہ رہی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں بلوجستان میں جو پارٹیاں ہیں سب یہی کہہ رہی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں سندھ میں وہی پارٹی ہوگی پنجاب میں وہی پارٹی ہوگی جو کہہ گے الیکشن کراؤ کیونکہ وہ حالات نہیں ہے تو یہ مسئلہ پارٹیوں کا نہیں را ہے ازارت میرے پاس تشریف لائے تھے ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست ہیں میرے مقابلے میں بھی آتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ الیکشن میں نکل سہتے ہیں کہتے ہیں بہتے ہیں میرے ایک دوسرے وہاں بھر امیدوار ہے میرے گھر میں آئے تھے سب دوستوں کے ساتھ نے میں ان سے پوچھا آپ الیکشن میں نکل سہتے ہیں کہتے ہیں اب آپ ناہیے لگائیں جہاں پر اس قسم کی صورتحال کیوں ادراک نہیں کیا جا تھا اس صورت حال کا یہ جو کچھ لوگ آپ کے آہ انکرز وغیرہ آہ میرے لئے قابل احترام بھی ہیں لیکن چونکہ وہ ایک بڑے محفوظ ماحول میں زندگی گزارتے ہیں ان کو کوئی ایسی مشکل در پیش نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہر طرح جنت ہی جنت ہے جی ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ لوگوں پر آہ دنیا جو ہے جہنم بنی ہوئی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ الیکشن کے لئے ماحول کو سازگار نہیں سمجھتے اور آپ اس کا التوا چاہتے ہیں اگر ماحول کی بہتری کیلئے کوئی التواہ ہوتا ہے تو اسمان نہیں گرے گا چل جاتا ہے معاملہ ملک کو بچانا ہے تو پھر چل جائے گا معاملہ اور اگر ہوتے ہیں اور ہر قیمت پر ہوتے ہیں تو ہم حصہ لیں گے یہ نہیں کہ ہم بھاگیں گے وہاں سے جی ماحول کی بہتری کیلئے کیا کرنا چاہیے کس کو کیا کرنا چاہیے یہ ریاست کے ذمہ داری ہے یہ میرے ذمہ داری نہیں ہے ریاست کے رکھ بٹھیں حقائق کو سمجھیں اگر ہمیں بٹھانا چاہتے ہیں ہم بیٹھیں گے ہم ان کو صورتحال بتائیں گے یہ نہیں کہ ہم ان کو نہیں بتا سکتے ہیں ان کے ساتھ ہم بات نہیں کر سکتے گی یہ سارے جو ہیں اس وقت جو ملک کے انظام کو چلا رہے ہیں کبس کم سیاسی میدان میں ہم سے جونئر ہے سینئر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹ کی قرارداد میں آپ کی شیح شامل تھی نہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا ممبران نے خود کیا وہاں پر مجھے تو بعد میں جب پاس ہوا ہے تو پتہ چلا ہے لیکن یہ ہے کہ ممبران کا اختیار ہے وہ کر سکتے ہیں اگر ان نے کیا ہے تو ہمارے موقع کے مطابق کیا ہے آپ اس کو اپنے موقع سے ہمہانگ سمجھتے ہیں دائر میں ہمہانگ سمجھتا ہوں جو اچھا نظرین اس معاملے میں تو مولانا صاحب سینٹ کی قرارداد سے اپنے موقع کو ہمہانگ سمجھتے ہیں لیکن آگے جا کے انتخابات میں کون سی جماعتوں کی ایک دوسرے سے ہمہانگی بن سکتی ہے یہ جانیں گے مولانا صاحب سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جمعیت علماء اسلام کے امیر جناب مولانا فضل عمان صاحب مولانا صاحب الیکشن آپ کی تو خواہش یہ ہے کہ پہلے ماحول بنایا جائے پھر الیکشن منقد کیجئے لیکن الیکشن لگتا یہ یہ کہ ہونے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے واضح حکامات ہیں اس حوالے سے تو جب الیکشن ہوں گے تو آپ لوگ تنہا پرواز کریں گے یا کسی جماعت کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے اس سے سے میں اب تک جو کچھ مجھے نظر آیا ہے کوئی قابل ذکر اتحاد بظاہر نظر نہیں آ رہا حجیب آہ مسلم لی کے کچھ ایک صبح میں ایک چھوٹے گروپ کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہو پیپل پارٹی کا سندھ میں ہوا ہو کچھ پارٹی میں سے صبح خیر ہماری بھی بات چل رہی ہے کچھ پاکٹس میں بلوستان میں ہماری کچھ جماعتوں کے ساتھ ایڈجسمنٹ ہوئی ہے اس سوری طور پر ہم نے ہر زلے کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ ہماری تنظیم ہر زلے میں جماعت کے مفاد میں ایڈجسمنٹ کر سکتی ہے تو اس حوالے سے میرے سامنے کوئی بڑی قابل ذکر کوئی ایڈجسمنٹ اب تک سامنے نہیں آئی ہے ہاں جزوی طور پر جگہ جگہ پر ہوئی ہیں جو یہ ایڈجسمنٹ جو زلوں کا آپ لوگوں نے اختیار دیا ہے تو وہ کسی بھی پارٹی سے کر سکتی ہے جی وہاں وہ کسی بھی پارٹی سے کر سکتی ہے پی ٹی آئی سے بھی کر سکتی ہے شاید کریں گے نہیں لیکن اس صورت کوئی منع نہیں ہے لیکن وہ کریں گے نہیں واقعہ نہیں ہوگا تو یہ آپ لوگوں کی اور مسلم لی قنون کا اتحاد کیوں نہیں بن سکا کیونکہ پی ڈی ایم کی صورت میں آپ لوگ اکھٹے تھے ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے تو خون جگر دیا ہے ان کے مشکلات میں ہم ان کے ساتھ ساتھ رہے ہیں اور اپنے پوری تحریک اور جدجوہد اور مارا کارکن جو تین چار سال تک دوپ میں بھی کھڑا رہا تھن میں بھی کھڑا رہا گرمی بردارش کرتا رہا سہراؤں میں بھی پھرتا رہا اور جنگلات میں بھی گھومتا رہا ہر مرحلہ بردارش کیا ہے اور اس کے بہت سے انہوں نے آہ مفادات اس کے ان کو ملے ہیں اور ملنے بھی چاہیے تھی کیونکہ ہم اسی آزادی کی تو جنگ لڑ رہے تھے لیکن آہ ان سے زیادہ تر ہماری جو گفتگو ہے وہ پنجاب کے لیولپی ہے لیکن پنجاب میں ابھی ان کا دامن تنگ ہے خدا کہتے تھا نظام میں کن جائرز پیدا ہو جائے آجا آپ نہیں سمجھتے کہ مسلم لیگ نون اور پیپرس پارٹی پہ آپ کے بار اسی طرح انائیتیں کی جا رہی ہیں جس طرح دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی پہ کی گئی تھی کون کر رہا ہے کون کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدالتیں تو وہ بھی پاکستانی ہیں کوئی باہر کے تو نہیں ہیں یہ کہنا کہ میں غیر سیاسی ہوں یہ تو دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے آپ بیروکریسی میں جائیں گے وہ کہیں کہ میں سرکاری ملازم ہوں لیکن کبھی ذہن ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی ترجیحات اس کی بھی ہوتی ہیں فوج میں ہے وہ ازار کہیں کہ ہم تو غیر جانب دار ہیں ہم تو ملکی دفاع کے لیے ہیں لیکن دماغ تو ہے کھوپری تو ہے بطالہ ہے بڑے لکے لوگ تو ہیں جانتے تو ہیں عدلیہ بھی وہی ہے کہ ہم عدلیہ کی صلاحیتوں کا تو انکار نہیں کرتے ہیں تو صحیح ان کے لیکن پھر بھی ترجیحات ہوتی سے سامنے آ رہی ہیں جگہ جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے ملک کے لیے فکر مند ہونا سب کا مل کر فکر مند ہونا اور پھر میں تو یہاں تک بھی جاتا ہوں کہ مل کر سوچنا اس کی بھی گنجائش موجود ہے نہیں یہ جس طرح پیدر پہ مینوان شریف صاحب کی کیسز ختم ہو رہے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف کی حضرت میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں مجھے ان کے طرح سے سیٹ ملتی ہے نہیں ملتی میرا ان کے ساتھ مقابلہ آتا ہے نہیں آتا قتل حضرت اس کے جی میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان کے خراب جو کیسز تھے وہ ظالمانہ تھے جانب دارانہ تھے اور سیاسی انتقام کی نتیجے میں تھے اور کچھ نہیں تھا اس وقت میں پاناما کو میں پاناما کو کیس کہہ دوں میں پاناما کی بنیاد پر کہہ دوں کہ ہاں یہ واقعی ٹھیک ایک بڑا مسئلہ تھا جس کی جائے ان کو ناہر کیا گیا ہی اس طرح سے باہر سے امپورٹ کرنا کیسز کو اور یہاں پر اور پھر اقامہ وہ بھی امپورٹ کیا گیا تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں واضح طور پر نظر آتی ہیں کہ اگر ایک پارٹی کو آپ نے دخل کرنا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح حرکت کی جاتی ہے لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ دوہزار اٹھارہ میں جو کچھ نون لیگ اور آپ لوگوں کے ساتھ ہوا تھا اب کے بار وہی کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے ہاں اگر تو ایسا ہے کہ میں دھاندی سے آیا ہوں تو مجھے سزا ملنے چاہیے اگر دوہزار اٹھارہ میں یہ دھاندی سے آیا ہے تو مجھے عدلیہ کہے جواب دے کہ اس وقت انہوں نے سو موٹو کیوں نہیں لیا یہ جو پورے ہمارے اٹھارہ دستور پر دنیا جمع تھی آٹھ اگرس کو اٹھارہ دوہزار اٹھارہ کو جو پورے ملک میں ہم نے چودہ ملنے مارچ کیے آزادی مارچ کیا پی ڈی ایم بنا ایک لمحے کے لیے ان کے دل دماغ میں یہ بات آئی کہ کبس ہم ان کو سنا جائے یہ جو چیخ رہے ہیں یہ الیکشن غلط ہوا ہے اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ہاں غلط ہوا ہے جب ملک کی معیشت تباہ کر دی گئی سیاسی عدم استحقام معاشی عدم استحقام جب دفاع پر اس نے ہاتھ ڈالا اور ملک کی دفاع کو توڑنے کی کوشش کی تب ادراک ہوا کہ اوہ یہ تو ملک کو لے جا رہا ہے لہٰذا جب ریاست کی خلاف بغاوت ہوگی اور ایسے اقدامات کیے جائیں گے تو پھر ان کے سارے گناہیں معاف کر دی جائیں اس بات پر گریفتات گیا گیا ہے میرے خلاف کیس کرنا میرے خلاف اگر ہے کیس تو ان نے کوئی کمی چھوڑی ہے کہ کیس ملا نہیں جن کے خلاف کچھ ملا ان کو بخشا نہیں انہوں نے تو یہ ساری چیزیں یہاں پر میرے پار ڈپلومیٹس بھی آئے تھے بڑے بیرو دن دنیا کے کہ ہمیں بڑا تشویر رہے تو میں نے کہا خدا کہے کہ آپ کو اس وقت بھی تشویر ہوتی جب ملک کی تین دفعہ پرامنسل رہنے والا جہاں وہ جیل میں پڑا رہا ہے اس کے بیٹھی جیل میں اس کے بھائی جیل میں اس کے پارٹھی جیل میں اور الیکشن انہوں نے جیل میں گزارے تو یہ ساری چیزیں اس وقت میرے ایک نقطہ نظر میں اس وقت بھی ایسے کیسز نہیں تھے لیکن آج تو واقعہ تھا انہوں نے ایسے جرائم کیے ہیں کہ کم از کم عام آدمی ان کے جرائم کو بھی متعلق کر رہے ہیں لیکن جس طریقے سے ان کے لوگوں کے کاغذات چینے گئے ان کے امیدوار بننے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں سینکڑوں لوگ ان کے گریبتار ہیں ہزاروں ان کے مفرور ہے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دوہزار اٹارہ سے بڑھ کے ہیں یہ میرے راہ اس سے اس حوالے سے بلکل مختلف ہے بڑی سٹریٹیجی کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں ان کے اپنے لوگ بھی بارے سوشل میڈیا والے کیمرے لے کے وہاں موجود ہوتے ہیں اور ان سے وہ کاغذ چھیننے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ پولیس کے ساتھ الچتے ہیں تصفیر بنا کر کہتے ہیں ہم پہ ہمارے ساتھ زیادتی یہ الٹی گنگا ہے کہ بظاہر ان کو مظلوم بنا کر اور پھر ان کو پروجیکٹ کرنا اور اکلی مقبولیت کے راستے تلاش کرنا یہ سارے اس کا حصہ ہے اس سٹریٹیجی کا حصہ ہے لیکن گریبتاریاں تو حقیقت ہے نا دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی اندر ہے گریبتاری بھی ہیں گریبتار ہم بھی رہے ہیں ہم بھی جلوے میں رہے ہیں لیکن ایسی صورتحال تو کہیں نہیں ہوئی خدا نہ خواستہ کہ کھیچا تانی ہو اور ہمیں گسیٹ رہے ہوں اور ہم جا رہے ہوں ٹھیک ہے حکومت کا حق ہے اگر اس کو کسی قانون کے تاتھ میں خطرناک نظر آ رہا ہوں یا میرے کوئی جرم ان کو نظر آ رہا ہے اور تو ٹھیک ہے بسم اللہ میں فیس کروں گا عدالت میں یہ ہوتا ہے نا نہیں جھگڑا ڈالنا کھنچاتانی کرنا یہ دکھانا دنیا کو کہ میں تو بڑا مظلوم ہوں میرے سارے بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور اب جو میرے گھر میں گسا یا کوئی گسا نہ کچھ تو اس طریقے سے مناظر بنانا یہ مناظر بنانا جو ہے یہ کوئی پشکل کام نہیں ہوتا جی آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی میرے خیال میں تو عدارت جو ہے موجود ہے اگر عدارت ان کو بھی کہتی ہے کہ آپ بے گناہ ہیں تو میں افطرات نہیں کروں گا لیکن آپ سیاسی آرکھیں یہ ضرور ہے کہ تأثر جو ہے وہ مجھے ملے گا میں تأثر کا اظہار ضرور کروں گا لیکن یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا نہیں آپ رکاوٹ تو نہیں بنیں گے لیکن آپ ایک سیاسی آدمی ہیں ہمیشہ آپ نے جمہوریت کی بات کی ہے بنیادی حقوق کی بات کی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ نواز شریف اور ماضی میں بینظیر بٹو کی طرح اب عمران خان کو بھی غیر سیاسی طریقے سے آؤٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے عمران خان کو پاکستان کی سیاست کا حصہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ملک دشمن ہے ملک دشمن ہے یہ ریاست کی دشمن ہے یہ یہودی ایجنٹ ہیں یہ بیرونی ایجنٹ ہیں یہ ملک کو توڑنے کے نتیجے پہ آئے تھے اسرائیل کو منوانے کے لیے کشمیر کو بیچنے کے لیے ایجنٹے پہ آئے تھے اس ساروں کے لیے ان کا ٹرمپ کے ساتھ رابطہ تھا ان کے ساتھ اہد و پیمان ہو رہے تھے ان کے یہ ساری چیزیں کوئی نظر نہیں آرہی لوگوں کو جی نہیں تو یہ ظاہری بات ہے امران خان خود تو نہیں آ سکتے تھے تو ان کو اس سارے عمل میں ان کو اقتدار میں لانے میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا بھی بنیاد کردار تھا جو بھی اس جرم میں شریف ہے نہیں تو کیا جنرل باجوہ اور جنرل فیض بھی اس ایجنڈے میں شامل تھے برکل شامل تھے دونوں شامل تھے جی یہ جتنی چیزوں کا آپ نے ذکر کیا تھے برکل دونوں مجرم ہیں یہودی ایجنڈہ داندی کی بھی وہ مجرم ہیں اس سارے ایجنڈے کی میں وہ مجرم ہیں اور ہمارے سامنے سارے سورتہار آتی ہیں میں بلاو جی تھوڑے بھی بول رہا ہوں میں تو بہت لحاظ رکھتا ہوں فوج کے ادارے کا میں کبھی بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں فوج کو بطور ادارے کے نہ لوں لیکن ایک فرد اگر اس نے اس قسم کے حرکتیں کی اور ہمارے نوٹس میں آئی ہیں تو ہم کیوں نہیں کہیں گے بات کیوں قوم سے چھپائیں گے ہم یہ باتیں لیکن اگر ایک بندے کی یہ ایجنڈے ہوتے کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان توڑنے کا یہودی ایجنڈے کی تکمیل کا تو اس کو پاکستانی فوج کے خیادت کس طرح قبول کرتے ہیں یہ تو میرے سامنے کہیں کہ ہمیں ابی دراکھ ہوا ہے اب کیوں ہوا ہے پہلے یہ ادارے کیوں اتنے بے خبر رہتے ہیں جی مجھے پتا ہے میں دو آدار بارہ سے ایک بات کہہ رہا ہوں ان کو پتا نہیں ہوتا آخر میں کہتے ہیں کہ ہمیں پتا چل گیا ہاں یہ تو بڑا فتنہ تھا یہ تو بڑا خطرناک تھا یہ کس نے کہا نہیں لیکن اب حساب کتاب تو صرف عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا تو پھر آپ نے ہی سمجھتے لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر ان کے ساتھ نہیں ہو رہا تو وہ جرم ہے بزاتے خود وہ اگر نہیں ہو رہا تو یہ بھی جرم ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پھر ان کے ساتھ رویات کر لی جائے بہت شکریہ جناب مولانا فضل الرحمن صاحب ہماری دعا ہے کہ آپ کے افغانستان کے دورے کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مسائل کے حل کی کوئی راہ نکلے ناظرین اس امید کے ساتھ کے پروگرام سے مطالق اپنی رائے سے آپ ہمیں اگاہ کرتے رہیں گے مولانا فضل الرحمن صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ